ناظرین گرداب میں ہم ذکر کر رہے ہیں جگر کی سوزش کا جو کہ عموماً ہمارے ہاں ہیپیٹرائٹس بی اور سی کی وجہ سے ہوتی ہے سب جانتے ہیں بہنتہا محلق ہے آج یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اور آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں ڈاکٹر ماریم یہ بتائیے اس کی جو موڈ آف ٹرانسمیشن ہے اس کے جو وہ تمام ذرائع ہیں جس سے یہ کسی کو لگ سکتی ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے سب سے پہلے وہ گندی سرنجوں کا استعمال جس نے ہمارے معاشرے میں جو ایک بلکل گھن کی طرح جیسے آپ نے پہلے بھی منشن کیا گھن کی طرح چارٹ گیا ہے ری یوز ساری نیڈل سرنجز اور اس میں آپ کا سارا جو ویسٹ ہے جو جنریٹ ہوتا ہے عمر بڑے ہسپتالوں میں ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے اور اس کا سارا وہاں کے جو کام کرنے والے سویپرز ہیں ان کا سارا اس کو ری یوز کرنا ری سائیکل کرنا پھر وہ بکتا ہے اچھا خاصہ بڑی اس کی قیمت ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں ظاہر ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے سب سے پہلے جو گندی سرنجوں کا اور گندی ٹیوبنگز کا یا وہ چیزیں جن کے اوپر خون جمعوہ رہ گیا ہے ظاہر ہے خون جمعوہ ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو اس جمع خون سے وہی سرنج دوبارہ کسی میں لگی ہے تو ہو جائے کیونکہ ہو سکتا ہے آٹھ دس دن کا جمعوہ خون ہے ہو سکتا ہے بھی نہ ہو اس سے لیکن ہیپیٹائیڈز بی وائرس کا یہ کمال ہے کہ وہ کافی دیر تک جمع میں خون میں یا سیکریشنز کے اندر وہ رہتی ہے چھ سات دن تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے سو ہمیڈیٹی ہوگی بارشوں کے دن ہوں گے وہ سرنجیں پڑی میاں کہیں پروٹین پروٹینیشس مٹیریل میں یا بلڈ دھیر سارا ہے سیکریشنز میں تو وہ اس جگہ پہ ایکٹیو رہ گی وائرس بڑی اہم بات ہے جاگ جائیے آپ کے جو سارے ہسپتال ہیں ان کا ٹنوں استعمال شدہ ردی اور کورا جس میں سرنجیں ڈریپس بوتلیں شاپس سکیلپر نائیس کیا کی چیزیں شامل ہیں یہاں پہ ایک بہت بڑے پروفٹیبل کاروباری انڈسٹری کا درجہ اختیار کر چکا ہے ڈاکس صاحب ہم نے ایک بات سے دیکھی کہ ہمیں کنٹیمنیٹڈ شاپس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے بہت ساری معاشرے میں ایسی جگہیں ہیں ہسپتالوں کے علاوہ جہاں پہ تیز دھار کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں برانمانی ہیں لوگ ابھی تک اس طرح سے شیف بنواتے ہیں اور میرا خیال میں ایک اس طرح سے تقریباً پندرہ دن تک مختل لوگ کی حجامت بنتی رہ دی ہے اس کے علاوہ ویسے طالبان والا جو کام ہے بڑھا اچھا ہے سب لوگ دھاریاں بڑھا لیں کم از کم ہیپی ٹائٹس ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوسری بات ہے کہ آپ پالرز کتنے بڑھ گئے ہیں اف حد سے زیادہ لوگ بال لگوا رہے ہیں مجھے بھی بڑھے لوگ مشورہ دیتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں میں ایسے ہی بہت حسین ہوں اس کے علاوہ ٹیٹوئنگ ہے آپ یقین کیجئے خواتین کے بہت سارے بیوٹیفیکیشن پروسسز ایسے ہیں جس میں شاپ سے ساتھ ان کا ایکسپوزر ہے تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ جا کے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں یہاں سے ہیپیٹائٹس بی اور سی لگ سکتا ہے ہمارے معاشرے میں عام چیز ہے وہ نائی کی دکان ہے نائی کی دکان سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے ہیپیٹائٹس کو پھلانے کے لیے تو جب بھی عام حضرات اپنے نائی کے پاس جائیں اپنے ہجام کے پاس جائیں تو اپنا ذاتی بلیڈ لے کر جائیں اور اس کو اپنے سامنے تلف کروائیں یہ سب سے اہم ہے اس کے علاوہ ڈینٹسٹری دانتوں کا ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ہیپیٹائٹس بی اور سی پھلانے کا بہت بڑا ذریعہ بن رہا ہے ایسی ہمارے معاشرے میں بے شمار جگہیں ہیں دکانیں ہیں جہاں پہ پر پراپر کالیفائیڈ ڈینٹسٹ نہیں ایویلیبل اور وہاں پر عطائی حضرات ہی دانتوں کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہ ہیپیٹائٹس کو پھلانے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں اسی طرح سے غیرمیاری اور بے شمار جگہیں ہیں جساں سے آپ نے پالر کا ذکر کیا تو وہاں پہ بھی کالٹی کنٹرول ان لوگوں کو اپنا مینٹین کرنا چاہیے کہ وہ ایک مریض کی استعمال شدہ چیزیں ہیں جس کے اوپر باڈی فلویٹس اور یا بلڈ لگا ہے وہ دوسرے مریضوں کے اوپر یا دوسرے افراد کے اوپر استعمال نہ کریں ڈاکٹری صاحب آپ نے ابھی کویکری کا ذکر سنا پروفیسر صاحب آپ نے میں سمجھتا ہوں سر کویکس ہمارے ہاں اچھا کویک کون ہوتا ہے میں تھوڑے صاحب کو بتا دوں ڈاکٹری میں ہم کویک اس کو کہتے ہیں جس کی ایم بی بی ایس کی ڈگری جالی ہو یہ جال ساز وہ ہوتا ہے جو اپنے مریضوں کی جان اور صحت دونوں کو لے دے بیٹھتا ہے یہ اگر اس جالی ڈگری کے بل کے اوپر روزی کمائے تو اسے ہم رزق حرام کہتے ہیں بہر طور مختلف شعبوں کے اندر جال سازی کی مختلف تعریفیں اور ڈیفینیشنز ہیں ڈاکٹر صاحب میڈیکل کویکس کا جو اتائی ہیں ہمارے ہاں جالی ڈگریوں والے ڈاکٹر حکیم اور ہومیپیڈز ان کا کیا رول ہے اس بیماری کو پھیلانے میں میں پھر جاؤں گا گراؤنڈ ریالیٹی میں میں جاؤں گا جو کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے اربن اور رورل ایریاز میں کویکری کی بہت ساری اقسام ہیں ایک تو ہے کہ جیسے سڑکوں پہ ڈینٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہجام بھی جیسے انہوں نے ذکر کیا اور ہر طرح کا میڈیکل پریکٹس کرنے کو بیٹھے ہیں ڈاکٹر بیٹھے ہیں حکیم بیٹھے ہیں جو کہ پرانا وہ جو ہوتا ہے بائیلر کا قسم کا اس میں سرینج رکھی اس کو اپنی طرح سے ذرا گرم کیا اور پھر سے دوبارہ لگا دیا یہ تو ایک طرح کے کویکس ہے اور یہ ایک بہت بڑا سورس ہے ہمارے یہاں پہ ہیپیٹائیٹس اور باقی بیماریوں کے پھیلاؤویں پھر آگے میڈیکل کویکس اور میڈیکل کویکس میں ہم ہمیں بہت شدید توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نے اپنے ڈاکٹروں کے پیچھے تو ہم ڈنڈا لے کے پڑھ گئے کہ جی فلان کے ٹیکہ لگانے سے فلان کی ڈیتھ ہوگئے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی کنٹرول آنے چاہیے ہر شہر جو چاہے وہ بیٹھ کے میڈیسن کی پریکٹس کر سکتا ہے چاہے حکیم ہے اور چاہے وہ کوئی عطائی ہے چاہے کچھ ہے اس کو کوئی روکنے والا بھی ڈاکٹر ماریم آپ سے مجھے ایک بات پوچھ نہیں ہے ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے ایمونائزیشن حفاظتی ٹیکے آج کل ہر جگہ ذکر ہے حفاظتی ٹیکوں کا اور میرے خال میں میرے خواتین و حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے مشہور اداکار شان آج کل باقی تمام چیزیں چھوڑ کے صبح صبح مورننگ شوز پہ بیٹھی ہوئی بختلف کوئینز کے ساتھ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کی بات کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے انہیں ایسے کرتا ہوا اس میں مگر ہیپیٹائیٹس کا ذکر تک نہیں ہے تو کیا شان کو ہیپیٹائیٹس نہیں ہو سکتا سیچویشن یہ ہے کہ دیکھیں if we go back to ہیپیٹائیٹس بی ایمونیزیشن تو جو نیشنل ایمونیزیشن پروگرام ہے اس میں we know that کہ پولیو پہ کتنا ایمفیسز ہے ہم پروگرام کے سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ پولیو کے پھر بھی اتنی ایمونیزیشن کے باوجود ہمارے کیسز آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ابھی نکل رہے ہیں پنجاب میں بھی اور دوسرے پروگنسز میں بھی جہاں تک ہے بی کی ایمونیزیشن کا تعلق ہے اس میں یہ آپ ذہن میں رکھئے کہ اس پہ فرق پڑا ہے جو ہلکی پھول کی ایمونیزیشن شروع کی ہوئی ہے ہیپیٹائیٹس بی کے خلاف اس نے بھی ہمارے جو جنرل سٹیٹسٹکس ہیں یا جو ہمارا پریولنس ہے وہ from 4% سے 3.5 نیچے کی طرف جا رہا ہے which is good enough over 10-15 years اگر ہم اس کو انیلائز کریں وہ ہم سارے ریسرچ پیپرز نکالیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آج سے پندرہ سال پہلے if it was 4% تو اب کیا سیچویشن ہے وہ کم ہو رہی ہے تو ابھی ہم بے دلی کے ساتھ یہ ایمونیزیشن پروگرامز میں جو ہمیں ہپیٹائیٹس بی اسی نیچے پروگرام کا حصہ ہے ہپیٹائیٹس ایمونیزیشن بلکل ہے لیکن ایم نوٹ کوال شور کہ یہ کتنے طریقے سے پریکٹس ہو رہی ہے یہ چیز یا نہیں کیونکہ جو لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں ویکسین دیکھیں وہ تو لگبالیں گے اپنے بچے کو پیدائش کے فارن بلکل ہے ایک چیز ہے ایک چیز ہے ایک سایی ہے ایک سپینڈ پروگرام اف امیونیزیشن ہاں جی EPI بلکل جو بچوں کو چھے بیماریوں سے بچاتا تھا بلکل کیا اس میں آپ نے ہپیٹائیٹس شامل کی ہے اس میں شامل ہے لیکن I don't know how effective that is and how do they provide the vaccine and what are the logistics of it this is the main question جو کہ ابھی نہ اس کے اوپر کوئی publication ہوئی ہے نہ کسی نے اس کے اوپر کوئی چیز اس قسم کی شو کی ہے کہ جی ہاں ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اور یہ ہو گیا لیکن جو پیچی ایفرٹس ہیں اس کی وجہ سے بھی کافی اس کے اوپر فرق پڑا بے انتہا اہم بات پروفیسر مریم ریاض دارڈر آپ کو بتا رہی ہیں کہ جو ہمارے پاس ایک مدافعتی ہتھیار موجود ہے immunization کی شکل میں ان حفاظتی ٹیکوں کی شکل میں جو ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو اور ہمیں بھی اس بیماری سے بچا سکتا ہے اس کے بارے میں کوئی concrete بات ہمیں کچھ پتا نہیں کہ وہ کتنا effective کتنا مؤثر ہے یہ اس پروگرم کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا EPI یہ اس قدر خوشنیت لوگوں نے mid 60's میں شروع کیا تھا کہ آج اگر میں اور آپ یہاں پہ صحت مند اور ان بیماریوں کے بغیر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں ان preventive pediatricians کو جنہوں نے یہ سب شروع کیا جس میں professor واسطی اور professor فحمیدہ جلیل جیسے نام ہے اللہ تعالیٰ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اللہ کرے کہ ہم میں سے کچھ ایسے مسیحہ بھی اب پیدا ہوں جو اس بیماری کے بارے میں بھی اپنی حکومتوں کو جنجھوڑ جنجھوڑ کے جگائیں اور بتائیں کہ اچھی صحت کا مطلب ہسپتالوں پہ چھاپے مارنا نہیں اچھی صحت کا مطلب بہت ساؤنڈ پلیننگ میں ہے ہمارے ساتھ رہیے چھاپوں سے مت ڈریں کم ہو گئے ہیں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ آتے ہیں